موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین پروگرام کے نئی کراچی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسک ساجد حسین آج بھی ہم شہر قائد میں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ وہ ملبہ ہے یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں دکانیں مسمار کی گئیں ابھی بھی میں ملبے کے پاس ہی موجود ہوں یہاں پہ بھی ہزاروں لوگ جو کہ بیروزگار ہوئے کافی تعداد میں دکانیں مسمار کی گئیں اور گراؤن بن گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ توڑ پھوڑ کر کے ناموں نشان تک دکانوں کا مٹا دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات پر پورے ہی ملک میں ناجائد تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے کراچی میں بھی ابھی تک یہ آپریشن روا دوا ہے یہ آپریشن کب رکے گا ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس آف پاکستان نے احکامات جاری کیے کہ ہائی رائز بیلڈنگ جو کہ پانس سو کے قریب ہے جس میں شادی ہالز ہیں کمرشل بیلڈنگ سے ہیں ریزیڈنشل بیلڈنگ سے ان کو بھی مسمار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اسی پہ وزیر بلدیات سعید گنی صاحب نے کہا ہے کہ میں استیفہ دینا پسند کروں گا لیکن یہ بیلڈنگ سے یہ مسمار کرنا میرے بس میں نہیں ہے میر کراچی وسی مکتر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ انسانیت کے لیے ایک علمناک اگر میں کہوں کہ واقعہ ہوگا سانیہ ہوگا اس سے عوام میں مایوسی پھیلے گی کیا سپریم کورٹ کے احکامات پر اب عمل نہیں کیا جائے گا آگے جو ہائی رائز بیلڈنگ ہیں ان کو نہیں گرایا جائے گا اس سے قبل جو بیلڈنگ گرائی گئی جو دکانیں جو گرائی گئی لوگ بے روزگار ہوئے کافی تعداد میں بے روزگار ہوئے کیا ان کا کوئی پرسانے حال ہے ریاست کی ذمہ واری ہوتی ہے عوام کو روزگار فرہم کرنا کیا ریاست یہاں پہ روزگار فرہم کرے گی نہیں کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ابھی ہم عوام سے بھی بات کریں گے کہ ابھی جو ہائی رائز بیلڈنگ گرنے کی بات ہو رہی ہے یہ کب گریں گی کتنے لوگ پھر بے روزگار ہوں گے پرانے جو لوگ بے روزگار ہوئے کیا ان کو متبادل روزگار ملا نہیں ملا کافی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا اور ہماری کوشش ہوگی حکمہ بالا میں سے بھی کسی سے بات کریں کہ یہ آخر پاکستان کہا جا رہا ہے شہر قائد کو کہا لے کر جا رہے ہیں ہم آپ ہمارے ساتھ چلئے عوام سے بات کرتے ہیں موسیقی اس کیوں کہ دست کھانے والے وہ کہاں جائے گا جب اور کہ ہے نا میرودگار ہی ہوئے کسی گھر میں دوبھر کی کھانے کی روٹی نہیں ہوئی کسی گھر میں نازتر نہیں ہو تو پھر یہ تو دیکھیں نا یہ حکومت کیاں حکومت اندیت ہوئے کچھ کرنا نہیں رہی ہیں خالی چھوڑنا جانتی ہے پھر تو بنائے ہو بھی کو سہی کہ آگے روزگار دو کو تو انسان کو کچھ ملے کچھ بھی نہیں کر رہے خل چوڑنا چوڑنا کر رہے غلط بات ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے یہ آخر یہ کب آپریشن رکھیں گے ابھی بھی ہائی رائز بیلڈنگ گریں گی کیا اگر یہ جو ہائی رائز بیلڈنگ کی بات ہو رہی ہے جس پہ استیفوں کی بات ہو رہی ہے کیا وہ اثر و سوگ رکھنے والے لوگوں کی ہیں کیا وہ شاہی طبقہ ہے کہ اب جس کی باری آئی ہے تو حکومت کے جو اہلکار ہے وہ استیفے دینے کی بات کر رہے ہیں اس سے قبل استیفے نہیں دیئے گئے اور غریب لوگوں کی دکانوں کو مسمار کیا گیا کپی تعداد میں لوگ بوجود ہیں آپ ہمارے ساتھ چلئے میں تمام ہی لوگوں کو پروگرام میں شامل کروں گا سر آپ کی کتنی دکانیں مسمار ہوئی ہیں سر ہماری دکانیں ساری ہماری اپنی دکانیں ہیں جتنی دکانیں کوئی میری اپنی ایک کی دکان نہیں ہیں ہم جتنے گھڑیں سبھی بیروزگار بیٹھیں آپ کے سامنے ہیں ہماری سعید گنی صاحب سے اپیل ہے چیف جسٹی صاحب سے اپیل ہے خدا رہا ہمارے جو روزگار تھے ہمیں واپس دے جائیں ہمارے گھروں کے حالے اللہ جانتا ہے ہم جانتے ہیں ہماری گھروں میں پیٹرول کے پیسے دالنے کے پیسے نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ آپ کے بیٹھتے ہیں چلے ہم لوگ آ رہے ہیں تو آپ جیسے میڈیا والے بھائی میں آپ لوگ کا شکر خوزار ہوں میڈیا والے لوگ کو آپ لوگ کمس کا ہمیں فولو کر رہے ہیں اور ہمارے کو دکھا بھی رہے ہیں ہماری ریکویس آپ لوگ سے آئے ہیں ہم لوگ کی بات آگے پوچھائیں اور ہماری جو دل کی باتیں وہ آگے تک پوچھائیں تاکہ ہماری کوئی سننے جائے ہمارے میں کوئی نظر سانی کہہ رہے ہیں خدا رہا ہماری یہ دکھانہ کر زیادہ ہے کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ لوگ ہمیں یہ بول سکتے ہیں ہم اپنی دکھانے یہاں بنا لیں ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں بولیں گے جو ہماری توفیہ کوئی جو ہمارے حصیت ہیں ہم اپنی دکھانے بنا لیں گے اور یہاں بیٹھ کے باہت طریقے سے روزگار کمائیں گے ہروابے اکتار میں سے کوئی آیا کسی نے یقین دیانی کوئی خاطری کروائی ہے نہیں سر ہروابے اکتار میں سے کوئی نہیں آئے نہ سیند اکومت میں سے کوئی نہ وفاق میں سے کوئی آیا ہمارے پاس ہم اسی جس کے منتظر ہیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی آیا ہم سے جو ہے ہمارے دل کا حال پوچھے جب فرمارے متبالل روزگار دینا بھی ریاستوں کی ذمہ واری ہوتی ہے کہ اپنی جو عوام ہے اس کو متبالل روزگار فرہم کیا جائے یہاں پہ اگر یہ گہر قانونی دکانے تھی تو ان کو جائز کاروبار دیا جائے ایک اور بزرگ موجود ہیں آپ کی بھی دکان تھی بابا نہیں وہ میں یہاں دکانے میں میرے بھاگیوں دوچوں نے کوئی کتنا ظلم ہوئے اس وقت یہاں پہ رانے سے اللہ پاک فرمارے ہیں اپنے نبی کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہ اے میرے نبی اے میرے پیغمبر تو انہوں نے یہ خانے کعبہ بنا کر باب اٹھیں ملکہ کوئی بڑا کام نہیں کیا میری نظر کے اندر بڑا کام وہ ہے جو انسانی خدمت ہو بھوکو کھانا کھلائے جائے اور یہ وہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ظلم کر رہا ہے آپ نے سب کو پریشان کر دیا ہے یہ دکان میں آٹھت دردس لوگ کام کرتے تھے سمجھے نہ ان کی وہ کام کام دھونڈیں گے آپ ان کو واپس کریں دکانیں کوئی نئی مارکٹ بنوائیں تاکہ سب کے ساتھ اپنی اس مارکٹ میں داخل ہو جائیں ان کے لئے ایک مچھے مارکٹ بنواؤ میں خود پریشان بھی رہا ہوں برس یہ ہے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بوڑے بذرک ہر مکتب فکر اور ہر عمر کے لوگ یہاں پہ بہت ہی لوگوں میں مایوسی ہے اب یہ ہائی رائز بیلڈنگ بھی گرنے کی بات ہو رہی ہے کتنے لوگ بے گھر ہوں گے بچوں کے اسکول کا کیا ہوگا صحت کا کیا ہوگا بہت سارے سوال ہیں آپ آگے آجائیے آپ کی کتنی دکانیں دیں جی میں میں نام عاطف شہداد ہے میں ایسیو سی ایشن کا ادھر کا گارڈن مارکٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں تو آپ مجھے ہی بتائیے کہ کوئی حکومتی اہلکار آیا آپ سے سوالے سے کوئی خاطری کروانے کہ آپ کو متبادل فرام کیا جائے نہیں حکومت کا کوئی نہیں آیا سبلارے لپے دے رہے ہیں جنوری تک نوٹس تھا ہمیں پانچ جنوری کو توڑ دیا گیا اور ہمارے چار دو پچیز دکانیں تھیں سمان بھی تھا سمان بھی تھا لاکھوں روپے کا سمان تھا ریک بھی تھے انہوں نے اتنی محولہ ندید ظالموں نے کہ ہم سمان بھی نکال سکے دو دن پہلے آکے تین تاریخ کو آئے کہ ہم پرسو مسمار کر رہے ہیں ہم نے ان کو منت ہے کہ یہ نوٹس ہے لیکن کانونی نوٹس کو یہ گردان دی نہیں رہے مقامی انتظامیاں ہو یا صوبائی حکومت ہو یا وفاگی حکومت ہو اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے جو ہم یہ لارے لپے دے رہے ہیں ہم نے ایک تاجیروں کا پوری کرانچی کا ہم نے ایک اتحاد بنایا ہے کل پرسو ہمارا ادھر کنونشن بھی تھا اور ہم نے الٹی میٹم دیا ہے کہ اگر سات فروری تک ہمیں متبادل نہیں دیا گیا یا اعلان نہیں کیا گیا تو ہم پی اجام ہرطال کریں گے اور انشاءاللہ ہم کرانچی بن کر کے دکھائیں گے کیونکہ کرانچی کو کیا پورے ملک کو ہم چلاتے ہیں ستر فیتہ دینے وہ ہم دیتے ہیں کرانچی والے سن کو نوے فیتہ دیتے ہیں تو وفاقی گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہماری کون ہی سن رہی اگر ہمار تبدیلی کا مقصد یہی ہے کہ بے روزگار کرنا تو ہمیں ایتی تبدیلی نہیں چاہیے ہمیں تبدیلی چاہیے روزگار ملے انہوں نے جو تین سال بعد کام کرنے کے تھے انہوں نے پہلے چھ مہینے میں تین مہینے میں کر دیئے پہلے یہ لوگوں کا ادبار بناتے ہیں لوگوں کا ان کو کوئی سہولت دیتے ہیں پہلے دکانیں بناتے ہیں خوشی خوشی سب دکاندہ جانے کو تیہا ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پہ ادبار ہے اب انہوں نے توڑ تو دی یہ ملبہ تک کا نہیں اٹھا دکتے ہیں ان پہ کیا گورنمنٹ پہ ہم ادبار کریں گے اب یہ الوی صاحب صدر صاحب یہی سے متخب ہوئے تھے یہ کہتے ہیں سب کہ بھئی ہمیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو الوی صاحب صدر ہے ایک آرڈینیس کے ذریعے اس کو کل ادم کرا دے سکتے تھے جب یہ قاتلوں کی سزائے موت ماف کر سکتے ہیں تو یہ بے روزگار ہونے والوں کی وہ روزگار بحال نہیں کر سکتے آرڈینیس کے ذریعے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریاست اور حکمران اور وفاق کی ذمہ واری ہوتی ہے اپنی عوام کو جائز رومو اور متبادل روزگار فرام کرنا تمام ہی لوگوں کو میں کوشش کروں گا اس پروگرام میں شامل کروں ان سے بات کروں کہ سر ابھی بھی بات کی جا رہی ہے پانستو ہائی رائز بیلڈنگ کی اور اس پہ حکومتی اہلکار رتیفہ دے رہے ہیں کیا وہ آپ جیسے کہ ان کے اگر وہ گم میں شریک ہو رہے ہیں کیا وہ آپ کے پاس بھی آئے نہیں دیکھیں کوئی بھی ارباب اختیار نہیں آیا ہاں ہماری میٹنگز ہوئی تھی میر صاحب کے ساتھ میر صاحب کے ساتھ خالی ہوئی تھی اور اسی بحث کو ہوئی تھی کہ یہ انکروجمنٹ نہیں ہے تو میر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ انکروجمنٹ ہے لیکن اس طرح سے انکروجمنٹ ہے کہ کیمسی نے اس کو غلط بنایا اگر کیمسی نے غلط بنایا تو اس کی سزا عوام کو کیوں دی جاری ہے دکاندار کو کیوں دی جاری ہے سزا جو ہے ان کو جو ہے جنہوں نے ارباب اختیار یا میر نہیں یا کیم سی نے اگر بنایا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے پہلے ہمیں اس کا نعمر بدل دیتے اس کے بعد توڑتے آج اتنا سخت معاشی حالات چل رہے ہیں اور یہ تقیب انہوں نے پانچ تاریخ سے توڑ دی ہے ابھی ٹائم کینے دیکھیں کتنا ہوگا کس طرح سے لوگ جو ہے اپنا گزارہ کر رہے ہوں گے کہاں کہاں سے ادار لے رہے ہوں گے ہمیں نوٹیس انہوں نے دیا تھا باقی ادا اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس تاریخ کو اکیس تاریخ کو ان کا تھا ایک مہینے کا نوٹیس تھا یہ لیکن انہوں نے پانچ تاریخ کو آ کے جو توڑ دیا پہلے توڑ دیا ایک تو یہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا نوٹیس کی خلاف ورزی کی اور تو یہ تو سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا اس چیز کو غور کرنا چاہیے تھا اب ہاری سپریم کورٹ ہی ہمارے جو ہے اختیارات کو بحال کرے گی تو بیرال کوشش کریں کہ اس کو جو ہے کسی طریقے سے ہمیں بحال کیا جائے صحیح کہہ رہے کہ اب جیسے پانچ سو ہائی رائز بلڈنگ کی جب بات ہو رہی ہے بڑے بڑے شادی ہال کرانی کی بات ہو رہی ہے تو جو حکومتی شخصیات ہیں انہوں نے چیز جسیسہ پاکستان سے نظر سانی کی اپیل کی ہے تو یہ نظر سانی کی اپیل پہلے کیوں نہیں کی گئی کہ یہ لوگوں کا روزگار بچ جاتے آپ ہمارے ساتھ چلیے میں اور لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کرتا ہوں لوگ ابھی تک سڑکوں پر بیٹھے ہیں ابھی تک فوٹ پاس پر بیٹھے ہیں کہ کب آئے گے حکومتی اہلکار کب آئیں گے عرباب اقتیار جو ہمیں خاطری دلوائیں گے یقین دیانے دلوائیں گے متبادل روزگار کی ابھی جب پانچ سو ہائی رائز بلڈنگ گرنے کی بات ہو رہی ہے بڑے بڑے شادی ہال کرنے کی بات ہو رہی ہے تو حکومتی اہلکار جاگے ہیں اور استیفہوں کی بات ہو رہی ہے کیا ہوگا آگے کیا یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جو بڑے بڑے شادی ہال سے یہ گریں گے کیا یہ وہ مہنگی بلڈنگز جو ہائی رائز بلڈنگ ہے کیا اثر اصطوق والے لوگوں کی ہے کیا یہ وہ طبقہ ہے کہ انہی بلڈنگز کی جو آنرز ہیں کیا حکومتی شخصیات میں یا حکومت میں وہ شامل ہیں جب ہی حکومت کی طرف سے استیفہوں کی بات ہو رہی ہے جب غریب دکانداروں کی بات ہو رہی تھی فٹ پاس کی بات ہو رہی تھی تب کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمامی لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو نہ گرانے کی بات ہو رہی ہے میری کوشش ہوگی کہ تمامی لوگوں کے اس پروگرام میں شامل کریں اور حکام بالا تک عوام کی آواز کو پہنچا سکیں بابا آپ کی بھی کتنی دکانیں گریئے ہیں ہماری کم سے ہم پندرہ سے بیس دکانیں اور دفتر اوپر تھے انہوں نے کس تاری کا نوٹس دیا تھا پانچ تاری کو ہم دکانوں پہ آئے انہوں نے بغیر کسی اختیار کے کوئی آرڈر نہیں کیا کہ دکانوں کے اندر مت سامان پڑا تھا توڑ پوڑ کرتی کیونکہ آپ کی دکانیں غیر کانونی تھی نہیں ہماری انیس سو ساٹھ سے ہمارے پاس دکانیں بھائی ہے اچھا انیس سو ساٹھ سے آپ کے پاس تھے بلکل اور ہمارے سامنے بنی ہے دکان بچہ تھا ہمارے سامنے آزم خان بابا انہوں نے دی جو ادھر بڑھوزے بیچ رہے تھے پیالے مہلے بیچ رہے عجام کی دکانیں دی انہوں نے دی غیر کانونی کسی کو نہیں ملی ایک دکان بھی لیکن آج کا دی غیر کانونی کام ہو رہا ہے ہمارے آگے ہم ستر سال تھے ہم بیٹے میں اور ہم کو روٹو پر پھیک دیا لیگل دکانوں کو بھی توڑا گیا ہے سب کچھ تڑا گیا ہم نا جیب جسی صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں آپ تو چلے گئے باہر یہ لوگ کہاں جائیں گے ہم پچیس ہزار ملازم یا بیٹے میں ہم لوگ کہاں جائیں گے بتائیں نا ہمارے نہ کھانے کا نہ پینے کا کسی ایک شخص نے آ کے نہیں پوچھا کہ بھوکے بیٹے ہو یا پیاسے بیٹے ہو بارش میں بھی لوگ دوبے پڑے تھے لیکن نہیں خیال کیا گیا تو ہم بھی تو پکست پاکستانی ہیں نا مسلمان لوگ ہیں آپ ہی کے بھائی ہوئے ہیں لیکن ہمارا کاروپیر بھی ختم کر دیا دکان بھی ختم کر دی نہ ٹریفیک میں کچھ مطلع تھا نہ کچھ دوسرے معاملات تھے لیکن کس بھی انہوں نے ہمارے سے نہیں کیا ہم چیف جسی صاحب سے اپیل کرتے ہیں آپ تو باہر چلے گئے ہیں آپ کی جتنی جتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے خدا رہا آپ لوگ آئیں ایک ٹیم بنا کے بیج دیں ہم لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ یہ میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط بیٹھے تھے ہم لوگ اسی ٹیم پہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور خاموشی سے بیٹھ کے اللہ سے ہاتھ نہ کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے آپ کی جسی صاحب ہیں آپ ایک کمیٹی بنائیں اور کمیٹی آ کے یہاں پر چیک کریں مہر صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں وزیر آزم صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا آ کے دیکھ تو لیں آپ تو ملکوں میں دوسرے ملکوں میں دورے کر رہے ہیں تو یہاں کے آپ کے لوگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ دکانے بھی جا رہی ہیں گھر بھی جا رہے ہیں تا جی آگو شادی حال کے لیے سب لوگ کھڑے ہو گئے ایک حال کا ایک آدمی طرح وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں تو غریب لوگ ہیں نا یہاں پہ سب غریب لوگ ہیں غریب کھانے والے روزانہ کھانے والے سیلانی والوں آپ لوگ سے اچھے تھے کہ انہوں نے آگے اپنا دیکھ وہ لگا دیا ہے کہ جس کو کھانا چاہیے وہ ہمارے آپ پہ دیں ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں خدارہ اپیل کرتے ہیں اور میڈیا سے بھی اپیل کرتے ہیں ہماری آواز آگے تک پہچھائیں کیونکہ آپ لوگ ہمارا ریکارڈ تو کرتے ہیں لیکن آگے تک نہیں جاتا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں خدارہ کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم لوگ کیم میں روزانہ بیٹھتے ہیں آگے دیکھ لیں اور امانداری سے فیصلہ کرتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں امان پر یقین رکھتے ہیں آپ کالی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ انترائز تھے یا جینین یا نہیں ہے ہم اپنے گھر پہ چلے جائیں گے جو آپ اپنے فیصلہ ہوگا ایک کمیٹی بنا دیں خدا کے واسطے ہمارے لئے کہ کمیٹی جائز ہے یا ناجائز ہے پچیززار لوگ آجے کہ ہم مستقبل ہیں بچے چھوٹے چھوٹے آتے روتے ماں بہنیں آ گئی تھی ابھی بیچ میں روڈو پہ نکل آئی تھی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا غیر قانونی ہم اپنے خاموشی سے بیٹھیں پلیز ہمارے لئے ہمارے درخواست کی جائے اور نوٹیز میں اتنی جلدی کیوں تھی سر ہمیں یہ بتائیں نا کہ سترہ دن پہلے دکانے کیوں توڑ دی گئی آسا یہ سب کونسا پریشر تھا میرے سب بتائیں تو سہی پریشر کہ بھئی یہ پریشر تھا میرے بھئی ہے یہ بات تھی میرے بھئی بجا فرمارے اگر ایک مہینے کا نوٹس تھا تو ایک مہینے کا ٹائم دیا جاتا تھا کہ اپنی دکانوں کو یہ سمان ان کا نکال دیتے جو قیمتی اشیاء تھی وہ بھی رول گئی متبادل بھی ابھی تک فرام نہیں کیا گیا ابھی تک کوئی اعلیٰ اہلکار کوئی امینے ایم پی اے کوئی حکومتی شخصیات ان کے پاس نہیں آئیں کوئی پرسانے حال نہیں ہیں آپ بھی یہی کے مکین ہیں جی ہاں میں اسلام علیکم میرے شاپ نمبر باون اور شاپ نمبر آفیس نمبر فپٹی ٹو ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ چیف جسیس و پاکستان کے پاس ہم جب ہماری کمیٹی گئی تھی تو انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم متابل جگہ دینے کا منع نہیں کرتے ہیں آپ کو ہم متابل جگہ دیں گے تو وہ سندھ گورنمنٹ کا اور ہمارے جو ہے وہ میر ساپ کا آئین کا ہے کہ وہ ہم کو جو ہے اگر مارکٹ تورنی تھی ان کو جو ہماری گارڈن مارکٹ ہماری ایک تو پہلی بات ہے کانونی مارکٹ تھی کوئی گئر کانونی نہیں تھی ہم پکے کرائے دار تھے اور انکروشمنٹ کی جہاں تک بات کری تھی وہ اندر کی بات کری تھی کہ جو گارڈن کے اندر ہے جو اپنا اندر جو ناجیس کفزیں ہیں خطپاتوں پر ناجیس کفزیں ہیں نالوں پر جو ہے ہماری تو کوئی نہ نالا ہے نہ خطپات ہے نہ کسی بھی نہیں ہماری یہ کانونی مارکٹ تھی لیکن پھر بھی آپ نے گراہ دالی ہمارے کو بے روزگار کر دیا آج ایک مینا ہو گیا میں اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہوں اور اپنا سارا حساب کتاب گھر کے اندر ہے لاکھوں روپے ہمارا جو ہے وہ دوب گیا اور ہمارے لوگ گھر پہ بیٹھے گھر سے کھا رہے ہم کب تک کھائیں گے اور مہر کراچی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو متابل جگہ دیں گے ابھی کہاں دیں گے جب تک ہم کیا بے روزگار بیٹھے اپنے گھر میں بیٹھے کہاں سے کھائے ہمارے بی 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 بچوں کو کون کھلائے گا ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں بچے ہیں ہم لوگ کہاں سے کھائے ایک تو ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی ہمارے کو یہاں پوچھنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے ہم دے پھر بھی ہمارے پر ظلم کیا ہمارے اوپر خواست کرتا ہوں نئے چیز جو سیدہ پاکستان سے آپ جو ہے پلیز ہمارے جو ہے یہاں پر کم سے کم کو متابل جگہ دو دے تاکہ ہم کم سے کم اپنے بچوں کی اپنی روزی تو کما سکے تاکہ ہم اپنا نیا کاروبار تو ہم لوگ کب تک اپنے گھر پر بیٹھے رہیں گے کب تک گھر سے کھائیں گے آپ نے جگہ کا وعدہ کیا ہے آپ باتیں کر رہے ہیں ٹی بی بھی میٹرو بھی آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چودہ سو پندرہ سو دکان ہیں ایمپریس مارکٹ والوں کو دیں گے ان کو دیں گے ارے بھائی کہاں ہیں دکان ہیں یہ بتاؤ تو صحیح میڈیا والے سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو ٹی بی بیٹھتے ہیں چلو جو ہی لیگل ہے جو بیچارے جو اپنا میں ہمیں کہتا ہوں ان کو بھی روزگار دیا جائے ان کو بھی بیچارے وہ بھی جو ہے اسی ملک کے بچے ہیں وہ بھی اسی ملک کے جو ہے وہ ہے لیکن کم سے کم آپ جو لیگل افراد ہیں جو بیچارے اپنے روزگار ان کو ہم کم سے کم جگہ تو دو مہربانی کرے آپ بجا فرما رہے ہیں کہ کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے نظر سانی کی جائے جیسے کہ سعید گنی صاحب نے بھی کہا ہے میر کراچی وسی مکتر نے بھی کہا ہے کہ چیف جسد صاحب پاکستان کو فیصلے پر نظر سانی کی جائے عوام میں بہت مایوسی ہے عوام کو متبادل روزگار نہیں فرام کیا گیا اس سے قبل جب ہماری سندھ حکومت کے جو حکومتی اہلکار ہے ان سے جب ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا دا کہ بلاول صاحب کی نگرانی میں ایک ہم کمیٹی بنائیں گے اور جو کراچی میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کو متبادل اور جائد روزگار فرام کرے گی سندھ حکومت ابھی تک کوئی اس حوالے سے پلیننگ ہمیں نظر نہیں آئی کوئی حتمی شکل کسی پروگرام کی نظر نہیں آئی آپ ہمارے ساتھ چلئے اور لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کر دیں بہت تعداد سے دکانیں مسمار کی گئی ہیں مختلف مقامات پر ہم جا رہے ہیں جو دکاندار ہیں جو وہ لوگ جو اس زد میں آگئے ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ متبادل ان کو فرام کیا نہیں کیا اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ مقامات بھی آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں کہ جو ابھی گرنے جا رہے ہیں جو ہائر آئیس بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے جو شادی حال کی بات ہو رہی ہے وہ کب گریں گے کیا ہوگا چیف جسٹسہ پاکستان اس پر نظر سانی کریں گے اس فیصلے پر حکومتی اہلکار بھی اس حوالے سے تگو دو میں ہیں اس سے قبل جو یہاں پر تابر توڑ آپریشن کیا گیا ان کو متبادل ابھی تک فرام نہیں کیا گیا وعدے کیے گئے وہ وعدے کتنے وفا ہوئے آپ کی ادھا آپ پر قریب آجیں آپ کی بھی دکانیں گریئے ہیں جی ہاں میری دکان گریئے ہیں تو کیا ناجائز دکانیں تھی یہ بلکل جائز تھی سن ساٹھ میں بنی تھی سن باسٹھ میں قبضہ دیا گیا تھا سن ستر سے میں بیٹھا ہوں اس گارڈن مارکٹ میں شاپ لمبر سیونٹی ون ہے میں اس پر بیٹھا ہوں اور اس کا قرائے دار ہوں کیم سی کا اور وسیم اختر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پہلے آپ کو آلٹرنیٹ دیں گے اس کے بعد اس کو توڑا جائے گا ہمیں آلٹرنیٹ نہیں ملا اس کو پہلے توڑ دیا گیا اور تیس دن کا ہمیں ٹیم دیا گیا تھا اکیس دیسمبر کو کہنا میں ہمیں نوٹیس دیا گیا تھا اور پانچ اکیس جنوری کو آپ آگے آجے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیر صدیقی صاحب نے بولا کہ یہاں پہ جانور پریشان ہو رہے تھے انہوں نے ایسے کسی جانور نے میسیج کر کے انہیں بتایا تھا تو وہ جانور پریشان ہو رہے تھے یہاں پر انسان کی کوئی قدر نہیں ہے سارے چار سو پانچ دکانیں چار سو پانچ دکان کے پچیس ہزار لوگ بے روزگار ہوئے آپ کی دکانوں سے کونسے جانور پریشان ہو رہے تھے یہی تو باشیر صدیقی صاحب سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کونسے جانور نے کونسے جانور نے انہیں میسیج کر کے بتایا کہ جانور پریشان ہو رہے ہیں کونسے جانور نے کونسا جانور تھا جو ان کے گھر آکے ان سے مل کے گیا ان سے پوچھیں پچیس ہزار جہاں پہ بے روزگار ہوئے لوگ 405 دکانیں ٹوٹیاں یہاں پر 425 دکانیں ٹوٹیاں یہاں پہ آفس bem تھے تو دکانیں ٹوٹیاں ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ انسان انسان کی کوئی قدر ہے یا نہیں یہ سب جانوروں کی قدر ہے جانور نے میسیج کیا انہیں ہم انسان جو ان سے ملیا جائے بار د ہور ان سے ہمیں نے بولا کہ ہمیں جائز جائز جگہ ہے ہمیں champ جائز안� نہ بولیں ہمیں جائز جگہ انہوں نے ہمارا کوئی نہیں سنا انہوں نے جانوروں کا میسیج سنا کہ جانور اب ہی یہاں پہ جانور روٹ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں روٹ پہ ہورن بجھنا جانور اب پریشان نہیں ہوگا صرف انسان کے رہنے سے یہاں پہ جانور پریشان ہوتا تھا یہ بات ان سے پوچھی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ جانور پریشان انسان کی کوئی قدر نہیں ہے معاشی قتل عام کر دیا انہوں نے پچیس ہزار لوگ بیروزگار ہوئے دو لوگ یہاں پہ پہلے دن دکان مانچ سن توڑی ہے پس کے گھر گئے ان کو اٹیک ہوا اور دو لوگ مارے گئے انہیں گوڑے ہوڑے ہیں دو لوگ یہاں سے مر گئے اچھی عمر کے لوگ تھے ایک والیس کا اٹیک ہوا ایک کو ہٹگا ہوا دونوں کے دونوں مر گئے ملوے کے نیچے بولا جا رہا ہے کہ لوہ چننے والے مارے گئے لوہ چننے والے مارے گئے ہمارے برکر تھے وہ بھی دکان کے برکر اپنے سامان نکال لے تھے پانچ 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 تاریخ کو انہوں نے دکان سمان توڑی ہے 21 داری کا نوٹی زیادہ لوگوں کا سمان رکھا ہوا تندر یہ لوگ توڑنا شروع ہو گئے لوگ سمان نہیں کرنا تھے اور سنا کہ یہاں پہ لوگوں کا قتل بھی ہوا ہے یہاں پہ اسی تابر توڑ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کی ضد میں بہت سارے لوگ آئے ہیں ان کے بھی چولے تھنڈے ہیں آپ آگے آجائیے آپ کی کتنی دکانے تھیں میری دو دکانے تھیں 87 نمبر و ایف 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 آفیس نمبر 101 شریف جسی سے میرا اپیل ہے مہرکنانچہ سے میری اپیل ہے پاکستان حکومت سے اپیل ہے میری کی جو آپ نے کیا اگر آپ یہ کہہ رہے گی ناجائز ہے تو اتنے سالوس ہم سے کرایا کس بات کا لیا جا رہا تھا اتنے سالوس ہم سے ٹیکس کس بات کا لیا جا رہا تھا اتنے سالوس ہم کو یہاں پر رہنے کیوں دیا جا رہا تھا اگر یہ نجائز تھا تو جنرل آزم نے کیوں منایا اس کو اگر یہ نجائز تھا تو آئیوب خان کی حکومت میں یہ تعمیر ہوتا جنرل آزم نے منایا تھا یہ مارکٹ ہم کو رینڈ پر دی گئی ہے ہم رینڈ ان کا پورا بقائدگی سے ایڈوانس میں ہم رینڈ دیتے رہے ہیں ان کا اور بقائدگی سے ہم لوگ نے ان کا ٹیک کیئر کیا ہے کہنا کا مطلب میرا یہ اس کی چیف دیس حضاب اگر یہ نجائز ہے غیر کانوی تجازہ آتے تو ہم کو بتائیں کیسے کیسے ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ لوگ بہت ہی جذباتی ہیں بہت ہی افسردہ ہیں مابا جی آپ کی بھی دکانیں تھیں الحمدللہ میری بھی دکان تھی یہاں پر دیکھیں سب نے ماشاء اللہ صحیح بات کر لی ہے میں تو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا میرے دوست کہ چھوڑے تاجروں کا معاشی قتل عام جس بے دردی سے اس علاقے میں ہوا ہے وہ پورے کراچی میں کہیں نہیں ہوا پورے پازیستان میں کہیں نہیں ہوا تو ہمیں یہ معلوم چلنا ہے کہ جو لوگ پیسے والے ہیں ان کے ہر کام ہو جاتے ہیں اور جو محنت کا سپکہ ہے جو معیشیت کی ریڑ گیٹی ہے اس کو سرعام انہوں نے لا کے بھی مانگنے پر مجبور کر دیا اب ان دکانوں میں کئی ایسی بیواؤں کی دکانیں جن کا گزر بسر اس دکان سے تھا اب ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کے بچے دربدر ہو گئے ہیں اس کی سوچ نہیں آ رہی ہم نے یہ سنا اسلام آباد کا جو گرن حیات تھا اس کو گیارہ سال کے بعد دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے چیپ جسی صاحب کا چیپ جسی صاحب جناب ساکر مسار صاحب نے یہ کہا کہ سیڈی اے کیا گیارہ سال سے سو رہا تھا جو اس کو سمجھ میں نہیں آئی اس میں جو پیشہ تھا ہمارے معاشرہ وزیر آدم صاحب کا فلٹ اس میں تھا اٹھارہ سے بیس کروڑ روپے مالیت کی ایک فلٹ ایک فلٹ تھا وہاں پر اور کئی صاحب جڑنا لوگیں پھلٹ تھے ہمارے بحریہ کے کمانڈر لنچی پہ پھلٹ تھا کئی بڑے ٹی وی انکروں کا پھلٹ تھا تو جس صاحب نے یہ کہا کیا ان کا پیسہ حرام کا پیسہ تھا تو میرے محترم میں صرف یہ پوچھنے جاتا ہوں یہ جو مارکٹیں ہیں یہ جو ریوینیو دے رہی ہیں جو ایک انڈا دینے والی مرگی ہے اس کو تم نے قتل کر دیا اس کو تم نے ختم کر دیا تو کیا ان کا پیسہ پیسہ نہیں ہے یہاں جو لوگ ہمارے لیندین چلنا ہے آج ہی ایک مارکٹ دکان ایک مارکٹ ٹوٹنے کے بعد ایک صاحب نے آگے دکان لیے کل رات کو ان کی دکان پہ ایسی ڈکے دی پڑی کہ ایک چھوٹی بیٹری بھی نہیں چھوٹی پندرہ سے بیس لاکھ روے کا ڈاکو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو یہ حالات شہر قائد میں شہر قائد جس کو معاشی حب کہا جاتا ہے غریب کی ماں ہیں شہر قائد میں ہر رنگ و نسل کے لوگ اس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ بے روزگار ہو گئے ان کو متبادل روزگار فرام نہیں ہوگا تو دہشتگردی میں بھی اضافہ ہوگا چوری ڈکیتی میں اضافہ ہوگا بے روزگاری کی شرعہ پڑے گی بابا آپ آگیا جائے آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی دکانیں ناجائز تھیں ہماری دکانیں جائز تھیں ہمیں جب یہ کہا گیا تھا کہ کس سار کو آپ کی دکانیں ڈیمولیش کریں گے اس سے پہلا آپ سمال کریں پانچ سار کو آگے نو وہاں انہوں نے ہماری دکانیں توڑی ہیں متبادل کوئی جگہ نہیں دی ہے ابھی تک ہم لوگ روٹ پر کھلے پہتے جائز ہی کر رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں تو کاروبار ابھی کیسے کر رہے ہیں ابھی گھر بیٹے میں کیا کریں تو بچے کیا کھا رہے ہیں بچے کیا کھا رہے ہیں میرے کراچی صاحب آپ کے بعد اگر متبادل جگہ نہیں ہے آپ نے جو کرنا سا کر لیا جو تھوڑا بھوڑی کرنی سی کرنی ہمیں روڑ پر لانا سا لیا ہے ہم آپ کو کوئی گلانی کر رہا سی بھی ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں ابھی آپ کتنا تقلیب اٹھانے کے بعد بھی ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمیں اپنی جگہوں پر اسٹال لگا کے کام بروسی کمانے دو خدا کے بعد سے ہمیں پریشان مزید نہیں کرو جب آپ کے بعد متبادل جگہ نظر آ جائیں آپ ہمیں معشب کر دے گا ہم اسٹال لگا کے بھی آپ کو کمسی کو کرایت دینے کو تیار ہیں آج بھی ہم آپ کو کرایت دیں گے اسی جگہ پر دیں گے ہم اسٹال لگا کے کام کر لیں گے اللہ کی حبات سے ہمیں بھوڑا نہیں مارو بچوں کو روڑ پر نہیں لاؤ روڑ پر تو آ چکے ہیں ہم لوگ یہ ایک لاکھ افراد کی آواز ہے یہ ایک دکندار کی آواز نہیں ہے چار سو پچیس دوگانوں کا مطلب جانتے ہیں ایک دوگان پر چار سے پانچ گھر پلتے ہیں چیز ملازم ہوتے ہیں پھر کاریگر ہوتے ہیں بیپاری ہوتے ہیں کتنوں کا پیسہ یہاں ٹانوبر ہوتا ہے سب کے سب آپ کو بہت دل سے یہی تو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جب تک آپ کے بعد جگہ نہیں ہیں کوئی بات نہیں آپ ہمیں ہماری جگہوں پر جہاں بیٹے ہوئے تھے ہم وہاں بیٹھ کے سٹال لگا لیتے ہیں ہم وہاں بھی روزی کما لیتے ہیں آپ کو ہم کرایا دیں گے ہم بغیدہ رینیو جیسے دیتے تھے تو بیسی دیں گے اور اگر آپ کی پرمیشن اور چیپ جسٹس آپ کی پرمیشن ہوگی تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جگہوں پر آپ کی اجازت کے بعد کیم سی کی اپرووال کے بعد ہم یہاں پر اپنی خرچے سے جتنی ہماری جگہیں تھیں ہم اسی کو دوارے کھڑی کریں دوبارہ دوان بنا لیتے ہیں بجا فرما رہے ہیں یورپین کنٹریز میں بھی جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں جو اسٹال لگاتے ہیں ان کو ایسی جگہیں فرام کی جاتی ہیں ان کو ایسے پلیسز دیے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے چھوٹی چھوٹے اسٹال لگا لیں ان کے لیے وہ جگہیں وقف کی جاتی ہیں کیا سٹی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ یا وفا کی حکومت اس طرح کے اقدام لے گی کہ چھوٹے تاجروں کو متبادل فرام کیا جائے گا ان کے لیے بھی کوئی جگہ مقصد کی جائے گی کہ وہاں پہ وہ اسٹال لگا سکے اور ان کا یہ کہنا ہے چھوٹے تاجروں کا کہ ہم انہوں اسٹال کا بھی رینڈ دے گے آپ ہمارے ساتھ چلئے میری کوشش ہوگی کہ اور عوام کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں آپ ہمارے ساتھ چلئے جی ویورز مختلف مقامات پر ہم جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر ہم جا رہے ہیں جہاں جہاں پر یہ تابرطور آپریشن کیا گیا دکانیں مسمار کی گئیں ٹھئے پتاریں ہٹائے گئے تمام ہی ناجائز تھی کیا یہ دکانیں جائز تھی عام عوام سے ہم بات کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکومتی اہلکار جو ایمین اے ایم پی ایسڈ یہاں سے منتقب ہو گئے سندھ حکومت کی جانت سے وفاق کی جانت سے کوئی خاطر خواہ کسی نے خاطری کروائی متبادل روزکار ان کو فرام کرنے کے لئے کوئی یقین دیانی کروائی گئی اسلام علیکم آپ کی بھی یہاں دکان تھی جی تین دکانیں دی کتنی دکانیں دی تین دکانیں وہ بھی تنگی جی بلکل تو کوئی متبادل آپ کو فرام ہوا تو پاس دینے کا بول آئے ابھی جو کچھ کچھ پتا نہیں ہے اٹھا پتا نہیں ہے بگی یہ میں کچھ کینسر کا مریض ہوں اب مریض ہیں جی بلکل یہ لگے کنسر میرا علاج بھی یہی سے ہو رہا تھا کام کر رہے تھا اب جب سے نہیں ہے تو تین اپانمنٹ بھی میری کنسر ہو چکی وہ دکٹر سے کیا کریں ہمیں تو کوئی جگہ کا پتا ہی نہیں ہے کام لے گی کب ملے گی ہماری دونتے یہی اپیلے کہ جل سے جل ہمارا کوئی روزکار کریں پیورت صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں کہ جو کی جن کی بہیواؤں کی دکانیں بھی تھی اور موزی مرض میں مپتلاہ جو لوگ تھے جن کے بچے ان دکانوں سے پلا کرتے تھے یہاں سے ان کو روزگار فرام ہوا کرتا تھا میں کوشش کروں گا تمامی لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کروں آپ آ جائیں آپ کی بھی دکانیں تھی یہاں پر جی ہماری کتنی دکانیں تھی ہماری چھے دکانیں تھی تو یہ ناجائز دکانیں آپ کی نہیں جی ہم لوگ ٹیکس پہ رہے گئے ہیں یہ والی صاحب ہمارے یہاں پہ پچاس سال سے بیٹھیں گے پچاس سال سے آپ یہاں بیٹھیں گے کس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں ہمارا فیول انجیکشن پمکہ ڈیزل پمکہ کام دا ہمارا تو عرباب اکتار کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا متبادل آپ کو فرام کرنے کی کوئی یقین دیا نہیں کروائی گئی نہیں ابھی فیل وقت تو کوئی ان کی طرف سے بلکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میر صاحب آتے خود یہاں پہ وزٹ کرتے کیونکہ ہم لوگ تو کیا کہہ سکتے ہیں اب تو ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کے اس ملک کو ریونیو جرنیٹ کرنے والے ہم لوگیں گے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے جو کہ نہائیت ہی افسوس نہ آکے گی ہے تو کوئی ملنے نہیں آیا کوئی بھی مہر صاحب کی طرف سے نہ کوئی وزیرِ اللہ صاحب کوئی وزیرِ بلدیات ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس اس وقت ہمارے سے رابطہ نہیں کیا ہے کوئی ارواب اکتیار کو پیغام دینا چاہیں گے جلد سے جلد ہمارے لوگوں کو روزگار سے وابستہ کرنا چاہیے جگہیں دینی چاہیے تاکہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو سکے اور اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں بشیر صاحب بھی جو انٹی انکروجمنٹ کے ڈائریکٹر ہے بشیر صدیقی وہ بھی اس حوالے سے تگو دوم ہیں کیا انہوں نے بھی کوئی اعلان کیا ہے نہیں ابھی فیل وقت تو کوئی ان کا سچ ایسے سننے میں نہیں آیا کوئی اعلان وغیرہ لیکن ان کا یہ ضرور سننے میں آیا کہ اس مارکٹ کے ٹوٹنے سے اندر جانور بہت خوش ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بیورز کے جو انٹی انکروجمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں بشیر صدیقی صاحب ان کے یہ کہنا ہے کہ یہ جو مارکٹیں ٹھوٹی ہیں جو گارڈن کے قریب ہیں جو نشتر روڈ کے پاس ہیں یہ ڈسٹروائے ہونے سے جو ہزاروں لوگ یہاں پہ بے روزگار ہوئے ہیں کئی گھروں کا جولہ جو ہے ٹھنڈا ہو گیا بہت سارے لوگ یہاں پہ بے ریار و مددگار سڑکوں پر بیٹھے ہیں جانور خوش ہو گئے جو عام شہری ہیں جو اس ریاست کا ستون ہے جو عام عوام ہے وہ بے روزگار ہو گئی کھانے کے لیے نہیں ہیں اور جانور خوش ہو رہے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹ بھی دی جا رہی ہیں تو بہت افسوس کا مقام ہے آپ آگے آجائیں آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ آگے آجائیں آپ بھی دکانیں دیں جی میرے ایک دکانی تھی ساڑھ میں میں مچھلی کا کام کرتا تھا میرے چھار فیملیے میں کھان جاؤں میں کس سے پر یاد کرو میں یہاں بیٹھا ہوں کس لیے بیٹھا ہوں میں بارال مہر صاحب سے کہتا ہوں ہماری جگہ یہی پہ ہونی چاہیے اس گارڈن کے لیے ہماری دکانیں جو اٹائے گئی ہیں یہ گارڈن آج یا نہیں کل تو یہ چلا جائے گا ہم کہاں جائیں گے اس مٹی میں جائیں گے ہمارے بچے کہاں جائیں گے میں اس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ آکر گریب ہیں اس لیے یہاں بیٹھے ہوں ہیں ہم کیا کرے ہم کس کے پاس جائیں بارال ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کوئی پوچھنے آیا آپ سے کوئی متبادل کی فرامی کی کوئی بات گئی کوئی ایم ایم پی آپ سے آیا جو آتے ہیں بس کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو جگہ دی جائیں ہم بائیس تیس دن سے بیٹھے ہوئے ہمیں کیا دیئے کچھ بھی نہیں دیا اوپر اللہ نیچے مارشاللہ ہم لوگ کیا کرے کہاں جائیں ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچے اسکول پہ نہیں جاتے آپ یقین کرو صبح آتے ہیں شام تک یہاں ہوتے واپس چلے جاتے گا تو چولہ کیسے جل رہا ہے آپ کا بیٹھے ہوئے ہیں کون دے گا ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکتے ہمیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سندھ حکومت کے لوگ آئے ملنے کوئی بھی نہیں ہے سید وزیر بلدیات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جگہ ہیں ہمارے ہلٹ کر دی جائیں فٹا فٹ ہمارے پاس کانے کو کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کریں کہاں جائیں اس سے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ دیکھ رہے ہیں بیورت عوام بیار و مددگار ہر رنگ و نسل ہر پاکستانی یہیں پہ ہی آتا ہے یہیں سے روزگار کرتا ہے اور سیونٹی پرسنٹ ریونیو دینے والا یہ شہر آج آپ دیکھیں کہ کس کس کو نظر لگ گئی جو حکمران بالا ہیں جو سی ایم سن ہے وزیر بلدیات ہیں عمران خان ہیں جو کہ وزیر آزم ہیں جمہوریت کا تیسرا دور پھل پھول رہا ہے آج بھی عوام بے روزگار بے آر و مددگار جب کبھی میگا پروجیکٹ کی بات کی جاتی ہے کوئی پلیننگ کی جاتی ہے اس کے لیے پہلے پلیننگ کی جاتی ہے متبادل فرہم کیے جاتے ہیں اس کے لیے الگ سے اعلانات کیے جاتے ہیں کیا ایسی کوئی کاروائی یہاں کی گئی تو ابھی جب عوام سے ہماری بات ہوئی تو ایسا کچھ نظر نہیں ہے ایک مہینے کے نوٹس دینے کے باوجود پہلے ہی تابرد اور آپریشن کیا گیا لاکوں کا مال یہاں پہ جو عام عوام تھے جو غریب تھے ان کا جل گیا اب وہ بلکل خالی ہاتھ ہیں کوشش دی ہماری کے تمام لوگوں کے اس پروگرام میں شامل کریں اور اور یہ آج آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی دکان ٹوٹی ہے جی جناب میں ہی دکان تھیں یہاں پہ تیس تھا میں یہاں پہ کام کرتا تھا اور میرے والد بھی تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آپ نے یہ حکم سے کام ہو تو گیا مگر آگے لوگوں نے انہوں نے بولا تھا کہ پہلے ہم دکان دیں گے پھر آپ کو بے دخل کریں گے یہاں سے پھر توڑیں گے مگر ابھی تک ایسا کوئی ایک مہینہ ہونے کو آیا اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا آپ خود بتائیں کہ ہم سب لوگ جو یہاں پہ کھڑے ہیں چار سو پانچ افراد چار سو پانچ دکانوالے اس کے ساتھ کتنے گھر منسلک ہیں آپ بتائیں اس کا کون ذمہ دار ہے کوئی جواب دینے والا ہے یہ حکومت یا کیمسی والے کوئی ہے اس کا سمالنے والا دیکھ رہے ویورز تمام ہی عوام سرپا احتجاج ہیں تبدیلی کے بلند و باند نعرے لگائے گئے روزکار کی باتی کی گئی کہ پچاس لاکھ نوکریاں بھی دی جائیں گی عوام کو شیلٹر بھی پروائیڈ کیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان گراؤنڈ ریالیٹیز کو حکام بالا تک پہنچائیں ان گریب عوام کی آواز کو آپ تک پہنچائیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپ پر کوئی نہ جا سکتا ہے اسی امید کے ساتھ کے عام عوام جو ہے جو گریب جو یہاں پہ بے روزگار ہوئے ان کو جل سے جل روزگار کی فرامی و حکام بالا کی آنکھیں کھلے آپ یہ دیکھیں کہ مازور لوگ بیمار لوگ یتیم بیواؤں کے بھی یہاں دکانے تھی تمامی لوگ بے روزگار ہوئے عزد میں آگئے کب ان کو متبادل فرام کیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیا نئی ہائرائز بلڈنگ ہے اب وہ بھی ٹوٹیں گی بچے اسکول کیسے جائ جائیں گے بیمار کہا جائیں گے بدھر کہا جائیں گے شہر قائد کو کس کی نظر لگ گئی جی ویورز ابھی ہم پہنچے ہیں ایم کیو ایم کے ایم پی اے عباس جعفری صاحب کے پاس اب آباس جعفری صاحب سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے چونکہ ایک پارٹی سے جو بابستگی ہے وہ بھی ایک طویل عرصے سے ہے پرانے پارٹی کے کارکن سے لے کر آج وہ صوبائی میمبر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ایم کیو پاکستان کے پاس کیا پالیزیز ہیں کیا ویجن ہیں اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیروزگار ہوئے ہیں ایم کیو اس کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے اسلام علیکم اباس جعفری صاحب عباس صاحب مختلف مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں دکان مصمار کی جا رہی ہیں اور ابھی بھی اگر آپ چیز جسس کے احکامات کو دیکھیں تو پھر پانچ سو سے زیادہ شادی ہالز اور ہائی رائل بلڈنگ گرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور ایم کیو کیا کرنے جا رہی آگے ہیں جا کہ ایم کیو کا موقع تو بلکل اس کے پر کلیر ہے اور وسیم اختر بھائی جا ہمارے میئر ہیں انہوں نے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے پھر اس کانفرنس کر کر یہ بات بتائیے کہ میں اب کوئی بھی ایسی چیز جو ہے کہ اس کو اگر ڈیمولیشن ہے تو اس کو پہلے چیک کر لیا جائے اور کسی کو بھی ہم بیگر نہیں کریں گے کسی کو بھی ہم کسی کے چالیس چالیس سال سے دکانیں جنہوں نے بنائی ہی ہے انہوں نے اپنے گھر میں جس طرح بھی بنائی ہے تو اس کو ہم مسمار نہیں کریں اچھا جیسے کہ یہ جو مختلف مقامات پر جو یہ دسٹروائے ہوئیں دکانیں اور تو آپ کیا ان کو متبادل فرہام کرنے کی بات چونکہ آپ وفاق میں بھی بیٹھے ہیں تو ریاست کا فرض ہے کہ جو لوگ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں تو آلٹرنیٹ فرہام کرنا تو آلٹرنیٹ فرہام کرنے کی ایم کیوں کیا کریے کہ آپ وفاق سے بات ہو رہی ہے ان کو کیسے انٹرٹین کریں گے آپ جی ہاں بالکل اس کے اوپر بات لی ہے کہ جو بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دیکھیں ایک تو انکروجرز تھے جنہوں نے پانچ سال یا چھ سال کے اندر یہ چیزیں کریں میں ان کی بات نہیں کروں گا جو لوگ پرانے بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں پر تیس تیس سال اور چالیس چالیس سال سے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے لیے بلدی آزما نے اناؤنس کیا کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے لیکن عباس صاحب ابھی تک کوئی جب ہماری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے انٹرٹین کریں گے بلاول صاحب تک ہم نے بات پہنچائی ہے آپ نے بھی ابھی یہی کہا کوئی ریٹن میں ابھی تک اس طرح کوئی بات سامنے نہیں آئی آپ دیکھنے والوں کو جو بیروزدار ہوئے ہیں لوگ جو عام عوام ہیں ان کو بتائیں گے کہ کب تک اس کا سمر عوام تک جائے گا دیکھنے اس کے لئے تو یہ چیز بہت اچھی طرح وسی مقتربائی بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں پر اکومنڈیٹ کریں گے کیونکہ کانسل سے ریزولیشن پاس ہوگی جو بلدی عظم ہے اس کی کانسل سے باقائدہ کانسل سے ریزولیشن پاس ہوگی کہ ہم ان کو کہاں پر اکومنڈیٹ کر رہے ہیں تو ایری ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اور پھر ان کو وہاں پہ ان کی دکانیں اور جو بھی دکانیں بنما کے دی جائیں گے یعنی جو لاؤسز ان کی جو ہوئے ہیں تو وہ ان کو ریکاور کیا جائے گا ٹائن پر ایم آپ کو وسی مقتربائی ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کی بھی بات چیت ہوئی ہے اور اس ہم گورنمنٹ سے بھی آپ نے سعید غنی صاحب کا بھی سنا ہوگا کہ سعید غنی صاحب نے انہوں نے بھی بولا کہ ہم ان کو اچھا عباس صاحب جیسے بھی پانچ سو ہائی رائز بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے شادی آلز کی بات ہو رہی ہے تو کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ بلڈنگ اور یہ شادی آلز کسی اثر رسوک کے لوگوں کی ہیں کیا ان کو گرانے میں تکلیف آ رہی ہے کیا بستیفاؤں کی بات آ رہی ہے دیکھیں ابھی یہ بات ہوئی تھی آپ ہائی رائز بلڈنگ کی بات کریں گے تو اگر اگر کسی کی ہوگی بھی ہو تو وہ سیل آؤٹ کر کے جا چکے ہیں وہ لوگ اب وہاں پر ایک عام شہری رہنا ہے اگر اس کے آپ سر سے اس کی چھت چھین لیں گے تو اس بچارے کے پر کیا گزے گی جس نے اپنا کس طرح سے وہ چھت حاصل کر رہی ہوگی اپنے زیور بیچا ہوگا یا اپنا سب کچھ لگا کر اس نے وہ چھت حاصل کر رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح سے ڈیمولش ہونا چاہیے اگر سپریم کورٹ نے کوئی ایسا قانون پاس کیا تو وہ اس کو ریویو کریں اور وہاں پر عوام رہتی ہے ایک بہت بڑی تعداد میں اگر آپ ہائرائز بیلڈنگ پہ جائیں گے تو ایک پروجیکٹ میں کچھ نہیں کچھ نہیں تو دھائی سو تین سو فیملیاں رہتی ہیں اس کو اگر آپ منٹیپلائی کرنے ہیں فائیو انڈرڈ تو یہ تعداد کہیں لاکھوں میں جا کے بن جائے گی تو کیا لاکھوں لوگوں کو آپ بیگر کرنے جارے ہیں اگر بیگر کرنے جارے تو پھر اس کا سوچنا جائے کہ ان کو ہم کہاں پہ اکومنڈیٹ کریں گے ان کو ہم کہاں پہ ان کی رہائش دیں گے وہ کیسے رہیں گے بجا فرما رہے ہیں اچھا عباس صاحب وفاق میں آپ بیٹھے ہیں آپ کا آپ جیسے اگر میں کہوں کہ شیئر ہولڈر ہیں آپ وفاق میں وفاقی علامت بن چکے ہیں پی ٹی اے حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو کراچی میں جس طرح آپ گراس روپے سیاست کرتے تھے عوامی ایشیوز کو ہائلائٹ کرتے تھے ان موجودہ پانچ چھے بہینوں میں ایک بوچال سا کراچی شہر میں آ گیا ہے ہر جگہ توڑ پھوڑ جا رہی ہے کچھ لیگل پروپٹیز کو بھی نقصان پہنچا ہے کیا وہ جو افسران تھے وہ ٹرین نہیں تھے کہ یا ان کو بتایا نہیں گیا ہے کہ کچھ جو اللیگل ہے اب ان کو صرف ڈسٹوائے کریں لیگل پروپٹیز پر نہ جائیں کاروباری حضرات کے شڑرہ تب توڑے گئے بلکل یہ تو کچھ ایسی چیزوں ہوئی ہیں کہ لگتا ہے کہ بیرو کریسی نے جان بوجھ کے ایسا کچھ کیا کہ لیگل چیزوں کو بھی توڑا گیا ہے اسی کی کمپنسیٹ کرنے کی بات جلیے جو آپ بات ہوئی ہیں نا کمپنسیٹ کی وہ انہیں چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کی بات ہوئی ہے کہ اگر کسی کی لیگل چیز ہوschein گی ہے تو اس کو بلکل کمپنسیٹ کیا جائے گا اچھے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بات ہوئی کہ ہم کراچی کو چالیس سال پیچھے لے جائیں گے بلکل آپ کراچی کو چالیس سال پیچھے لے جائیں تو پھر اس میں ایسا ہے کہ کراچی چالیس سال پہلے دارور کلافہ تھا پاکستان کا تو کیا دارور کلافہ کراچی بننے جا رہے ہیں یہ ایک سوال ہے میرے اس طرح سے بلکل لے جائیں اور ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے لیکن پھر اچھی طرح سے ٹھیک کیا جائے اگر کوئی چیز اچھا اقدام ہے تو اس کو بلکل ہونا چاہیے لیکن جہاں تک آپ عوام کی بات کر رہے ہیں عوام کو ہمیں فیسنیٹ کرنا چاہیے ایسی کراچی کے عوام بہت فیسی بھی ہے بہت محرومی ہے اس کراچی شہر نے دیکھی ہے ویسے ہی جو کراچی کے نوجوانوں کے لیے بند ہو گئی ہے تو اگر اسی طرح دکانیں ان کی جو انہوں نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر رہا تھا کہیں سے پیسے لے کر اگر اس کو بھی چھین لیا جائے گا تو یہ اس کراچی شہر کے ساتھ بہت بڑی نانسا ہے اچھا عباد صاحب ابھی جس طرح شادی ہالز اور ہائی رائز بیلڈنگز کی بھی بات ہو رہے ہیں یعنی یہ جو پروسس ابھی چل رہا ہے اور آگے بھی چلنے کے چانس ہیں ابھی سعید گنی صاحب ہوں مہر کراچی ہوں انہوں نے استیفہوں تک کی بات کی کہ یہ ممکن نہیں ہے عوام میں مایوسی ہے تو آپ نے سمجھتی کہ مایوسی مزید پھیلے گی ہم کس طرف جا رہے ہیں بچوں کے سکول کا کیا ہوگا بزرگوں کا کیا ہوگا اور اس ریاست میں ایک خلبلیسی مجھ جائے گی اگر ایسا خدا نہ خاصا ہو گیا دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ جب یہ چیزیں بننی تھی تو اس وقت ریاست کام بھی اگر غلط چیز بننی تھی تو غلط چیز بنانے کی اجازت کیوں دی گئی پھر ان ہاتھوں کو ٹھونڈا جائے جنہوں نے یہ غلط چیزیں کروائیں سر بلڈنگ کنٹرول جو دپارٹمنٹ ہے جو اور دپارٹمنٹ سے منسلک ہیں ان کے جو افسران جب جس دور میں وہ بیٹھے تھے آپ بھی سندھ حکومت میں تھے تو ان پہ کوئی کاروائی کوئی ایکشن کمیٹی اس پہ تشکیل دی جائے کہ ان کو بھی اریس کیا جائے کانوں کے گھٹے ریمے لائے جائے ہم تو یہی بات کرنے کہ عوام کو کیوں اس کا خمیازہ بغجنا پڑھے آپ وہ عوامل کیوں نہیں تلاش کرتے جنہوں نے یہ چیز کروائیے جنہوں نے پیسے لے کر ان لیگل کنسٹرکشن کروائی ان لیگل شادی ہال بنوائے تو ان ہاتھوں کو تلاش کیا جائے اچھا میں آخری سوال پوچھوں ماباس صاحب آپ وفاق میں بیٹھے ہیں تو کیا خالد ببول صاحب یا آپ کی جو وفاقی قیادت ہے کیا پی ٹی آئی کے سامنے وفاقی حکومت کے سامنے یہ مطالبہ رکھا ہے یا رکھے گی یا کتنا اس میں امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہوگی یا نظرِ ثانی کی بات مہر کراچی صاحب نے بھی کی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بات اور آپ لوگ منواہ پائیں گے وفاقی حکومت کو کہ یہ کراچی کے ساتھ اس طرح نہ ہو دیکھیں ابھی کچھ دن تہلے بھی بات ہوئی ہے وقافی گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے اور خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے چار اتنی وفاق ملا تھا جا کر اور وہاں پر یہ بات بالکل کری ہے کہ اس طرح سے جتنی بھی اکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے چاہے وہ کسی چاہے وہ کورٹ ظاہر سے بات ہے کورٹ آرڈر کے اوپر ہو رہا ہے تو بہت اس میں موتاد طریقے سے ظاہر سے بات ہے کہ جب کورٹ میں ایک آرڈر کیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے گورنمنٹ کے مشینریز استعمال کر کے چیزیں کی جارہی ہیں تو اس میں موتاد طریقے استعمال کر اور ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریے کہ جو بھی کیا گیا اس کو فیصلے کو ریویو کر لیا جائے تو اچھا ہے کہ عوام کا نقصان کم سے کم اور جن کا لاؤس ہوا ہے اگر ان کے لئے شاپنگ سینٹر یا اس طرح جیسے سی ڈی جی کے اپارٹمنٹ ایک پارکنگ اپارٹمنٹ بلکل خالی ہے اگر ان کو وہاں پہ انٹرٹین کیا جائے یا جیسے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ٹھئی ہے پتا رہے ہیں ایون ان کے لئے بھی ایک الگ مقصود پلیسز بنایا جاتے ہیں تو کیا اس کے لئے وفاق کو آپ نے کچھ بولا ہے کہ یار ان کو آپ انٹرٹین کریں آپ ان کا کچھ سوچیں دیکھیں اس میں میں بتایا کہ انہوں نے بات تو کری ہے ہمارا بہت کیا تھا وہاں پہ بات ہوئی ہے اس کو اکومیڈیٹ کر رہے ہیں اور اکومیڈیٹ کر کے انشاءاللہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے جو بھی اس کے متاثرین ہیں یعنی مکم پاکستان ویورز بات جعفی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے اور بارہ کوشش کی ہے ہمارا وقت بھی جاتا رہا ہے اور جائے گا وفاقی حکومت کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جن جن کاروباری حضرات جو چھوٹا طبقہ ہے جو چھوٹا تاجر ہے جن کا یہ نقصان ہوا ہے ان کی بھرپائی کیسے ہوگی اور وفاقی حکومت اس میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ نہ کرے اور ایک فلفل طریقے سے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو کہیں نہ کہیں انٹرٹین کیا جائے ان کے نقصان کو فلفل کیا جائے جیسے کہ جب عوام کے پاس گیا تو عوام نے کہا کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا گیا کہ ہم اپنے سمان نکال سکے تو ان کے سمان بھی وہیں ضائع ہو گئے تو وہ آج فاقوں کی ووٹر ہیں اسی سندھ اور اسی پاکستان کی رہائشی ہیں ان کو جلد از جلد انٹرٹین کیا جائے گا تاکہ تمامی لوگ آمن سے زندگی گزار سکیں اسی امید کے ساتھ اپنے ساجد حسین کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ